جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں اس امت میں سب سے بڑی حضرت ابو بکر صدیق ہیں لیکن بخاری شریف میں شفاہ شریف میں حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان یہ جو اپنے قرابت والے ہوتے ہیں یہ پیارے بڑے ہوتے ہیں ہم جب دین کے رستے میں بھی کچھ چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت تو نہیں اور دین بھی کہتا ہے جب نفلی وقت آئے خرچ کرنے کا تو دیکھ لو بچوں کو گھر کو بہن بانیو یہ دیکھنے کے بعد تم دین کی طرف بڑھو اپنے قرابت دار بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائی اپنے پھپو مامو خالا چاچا یہ بڑے پیارے ہوتے لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا بہت ساری اہلِ بیعت کی محبت کی باتیں ہو رہے تھی تو ایک جملہ کہہ کے باپ بند کر دیا کہنے لگے میں ابو بکر صدیق ہوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے معبوب کا رشتہ عزیز ہے ہر رشتے سے زیادہ حضور کے ہر قرابدار حضرت ابو حریرہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حسن حسین کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں فرمایا کرتے تھے پتہ کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے نا اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے جی کر دے ہن سامنے ہوں میں میرا جی کر دے ہن تو سامنے ہوں میں تے میں درد پرانے چھیڑا اپنی جب ہوتے ہیں تو پھر نا فرط جذبات پر بندہ کابو نہیں رکھ پاتا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نام لیتا ہوں نرا نام تو میری آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں یہ جذبات ہیں میرے حضور کی اولاد پاک کے لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضور سید عالم کی اولاد کے بارے میں اپنے دلوں میں جذبات حضور کی اصحاب کے بارے میں عقیدت کے احترام کے شوق کے جذبات حضور نے ہمیں سبق دیا تھا فرمایا تین باتیں اپنی اولاد کو سکھانا یعنی والد کے ذمہ لگایا ماں کے ذمہ لگایا فرمایا کہ تو انہیں قرآن پاک سکھانا ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا یہ ڈیوٹی کرنا محبت او چگو؟